اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روا بخاری عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اس کے متعلق بات کرے اور جسے علم نہ ہو تو وہ کہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ بھی علم کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا اور میں تقلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں متفق علی ابن سیرین رحمت اللہ علی نے فرمایا بے شک یہ علم دین ہے پس تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو روا مسلم حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے قرآن کی جماعت سیدھی راہ پر ثابت قدم رہو اس لیے کہ تم سب سے آگے ہو اور اگر تم دائیں دائیں بائیں چلے گئے تو تم بہت دور گمرائی میں چلے جاؤگے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غمناک گڑے سے اللہ کی پناہ طلب کرو صحابہ نے عرص کیا اللہ کے رسول غمناک گڑے سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی دیگر وادییں ہر روز چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہیں عرص کیا گیا عرص کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کون داخل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے عمال کے ذریعے ریاقاری کرنے والے قرآن اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ندیگ سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرآن وہ ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں مہاربی نے کہا اس سے ظالم عمرہ مراد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ادایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان طلے بدترین لوگ ہوں گے ان کے پاس صرف اتنا ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا روال بھیکی فی شعب الایمان زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خوفناک چیز کا ذکر کیا تو فرمایا یہ علم کے رخصت ہو جانے کے بعد وقت ہوگی میں نے عرص کیا اللہ کے رسول علم کیسے رخصت ہو جائے گا جبکہ ہم قرآن بڑھتے ہیں اور ہم اسے اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیاد تری ماں تمہیں گم پائے میں تو تمہیں مدینہ کا بڑا فقیہ شخص سمجھتا تھا کیا یہ یہودوں نصارہ توراتوں انجیل میں نہیں پڑھتے لیکن وہ ان کے مطابق عمل نہیں کرتے احمد ابن ماجہ و ترمیزی نے بھی انہی سے اسی طرح روایت کیا ہے اور دارمی سے بھی ابو امامہ سے اسی طرح روایت کیا ہے ابن محسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا علم سیکھو اور اسے دوسروں کو سیکھاؤ فرائض علم میراز سیکھو اور اسے لوگوں کو سیکھاؤ قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سیکھاؤ کیونکہ میری دو کپس کر لی جائے گی اور میرے بعد علم بھی اٹھا لیا جائے گا فتنیں ظاہر ہو جائیں گے حتیٰ کہ دو آدمی کسی فریضے میں اختلاف کریں گے لیکن وہ اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں پائیں گے رواد دارمی و داردار کتنی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس علم سے فائدہ نہ اٹھایا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرش نہ کیا جائے موسیقی